موسیقی اسلام علیکم میں ہوں گلنو خیز اختر اور پروگرام ہے تیک ایٹ ایزی ہمارے ایک دوست ہیں تو انہیں جو چیز پسند آتی ہے اس کے نام کے ساتھ وہ دی لگا دیتے ہیں تی ایچ ای دی آپ کو پتا ہے کہیں یہ دا بولا جاتا ہے کہیں دی بولا جاتا ہے تو ہمارے دوست اسے بولتے ہیں دی تی ایچ ای ان کو جو کھانے پسند ہیں ان کے نام کے ساتھ انہوں نے دی لگا دی ہے دی دال ماش دی آلو کی ماں دی کریلے گوشت اور جو فلمیں انہیں پسند ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی انہوں نے دی لگا دی ہے دی ٹائٹینک دی گجردہ کھڑاک دی ویشی گجردہ تو جب ان کی شادی ہوئی آج سے بیس سال پہلے تو انہیں سسرال کی طرف سے انہوں بہت پیار ملتا ہے شروع شروع میں انہوں نے سسرال کے نام کے ساتھ بھی دی لگا دیا جب بھی دوستوں میں بات ہوتی تھی وہ یہی کہتے تھے دی سسرال کی کیا بات ہے دی سسرال نے مجھے یہ گھڑی توفے میں دی ہے یہ سوٹ مجھے دی سسرال کی طرف سے آیا ہے آج ان کی شادی کو بیس سال ہو چکے ہیں دی وہ اب بھی لگاتے ہیں سسرال کے ساتھ لیکن اب بعد میں لگاتے ہیں حفظین حضرات میرے ساتھ موجود ہیں میری کو اینکر سمیرہ مرزا اور ایز یوجیل ترلے خان صاحب لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دو بہت شاندار مہمان بھی آئے ہیں یہ دونوں مہمان ہسنے ہسانے سے تعلق رکھتے ہیں یہ آپ کو ہساتے ہیں آپ کی ٹینشنز دور کرتے ہیں بہت معروف نام دونوں بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ان کے شوز بھی آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پر بہت ہٹ ہیں میں دونوں کو دعوت دوں گا سب سے پہلے تشریف لائیں گے محترم جناب سلیم البیلا صاحب اور جہاں سلیم البیلا ہوں وہاں گوگا پسروری نہ ہوں یہ ممکن نہیں گوگا پسروری صاحب سلیم البیلا بھی ہمارے ساتھ ہیں گوگا پسروری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں سمیرہ تو ہوتی ہیں ہمارے ساتھ ترلے خان صاحب بھی موجود ہیں ان سب سے باتیں ہوں گی بہت مسکراتیں بکھیریں گے یہ لوگ یہاں لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں یہاں ایک بریک ویلکم بیک ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم البیلا گوگا پسروری میری کوئنکر سمیرہ مرزا اور ترلے خان صاحب سلیم البیلا صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے گوگا پسروری صاحب آپ کا بہت شکریہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سلیم البیلا ہوں وہاں گوگا پسروری ہے جہاں آپ ہوں وہاں یہ ہیں دونوں نے اتنی محنت کی اور اپنا چینل مقبول کیا اور مزا کے اس دور میں اپنی پہچان خود بنائی بس اللہ کا کرم ہے جو ہمارا فن ہے لوگوں کی امانت ہے ان تک پہنچتا ہے اصل میں ہم نے جو چینل پہ ہم نے کام کیا نا اس میں بلگر نہیں ہے یہ فیملی کا کام ہے سارا فیملیاں ہم سے بہت دور چلے گی ان کو واپس لائیں ہوں سلیم البیلا صاحب یہ جو آپ نے چینل شروع کیا تو کیا آپ کو ٹی وی سے آمدن نہیں ہو رہی تھی آپ تو ٹی وی کے تقریباً سب ہی شوز میں موجود تھے آج کل دیکھیں ہر اینکر نے اتنی دنے پیسے لیتے ہیں انہوں نے بھی اپنا چینل بنایا ہے اترلے خانے بھی بنایا ہے میرے چینل کو دیجہ سکھیا تسی کھولو یوٹیوب پہ بنایا ہے دیجہ سکھیا نام ہے کیا بات ہے یہ سلیم صاحب آپ بسیکلی آپ کا میں انٹرویو سن رہا تھا آپ نے بتایا کہ آپ چائے بھی بناتے رہے ہیں چائے بنانے والے تو وزیراعظم بن گئے آپ اس عہدے پہ کیوں نہیں پہنچ پائے نہیں ہم سفیر ہیں وزیر تو نہیں لیکن اپنے ملک کے سفیر ہیں آپ مزاہ کے سفیر ہیں مسکراتوں کے سفیر ہیں گوگا صاحب مجھے یہ بتائیے یہ جو اتنی کنٹرول آپ نے اپنے اوپر اتنا رکھا ہوا ہے کہ آپ ہم نے تو اکثر دیکھا کہ جو ہمارے مزاہ نگار دوست ہیں مزاہ سے مراد جو کومیڈین ہیں خود بھی ہنس پڑتے ہیں یہ اتنا کنٹرول آپ کو کیسے آئے نہیں کوئی پری پلاننگ نہیں ہے نیچرلی ایسا سسٹم آ میں کار بھی پہلے بھی شو بیج دے آن تو پہلے بھی کوئی کارگال کر دا سی تے اسے ایکسرنڈا اسے without expression وہ ہی نیچرلی میں گل کروں شروع تو ٹیٹھے گئے کسے گل وہ ریکٹ نہیں کرتا آپ سے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی جب مہمان آئے ہوں گے تو آپ ان کے ساتھ عزت سے بات کریں ہمارے درمیان تیع ہوا تھا کہ آپ مہمانوں سے عزت سے بات کریں گے وہ بے شک جس مرضی اندار نہیں میں الحمدللہ مہمانوں کی بہت ادھر کرتا ہوں مگر بات یہ ہے کہ توں ذرا کھاکا تیان کریں مہمان میرے جانا نہ رہنے بڑے ہمارے لیے آپ بھی مہمان ہیں چند گھڑیوں کے کیونکہ اس کے بعد پروگرام ختم ہو جانا ہے پروگرام ختم ہوگا تو سب اپنے گھر چلے جائیں گے سارو کسے نہ عزت نہ گالکار نہیں سکتے بکاز کیوں نہ دی اپنی جو ہے یہ دیکھیں ان کے سابنے آپ نے خصوصاً احتیاط سے بات کرنے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو خان صاحب بلکل کچھا چبا جائیں گے یہ ایسی بات نہیں ہے ہم تو اپنے کام کے لوگ ہیں یہ اپنے کام کے لوگ ہیں اوے مناسا بات کرنا بیٹھے آپ کونسا کام کرتے ہیں میں سر کا کام کرتا ہوں میرا نارا ہے سر کو عزت دو کال ان کے سر میں درد ہو گئی تھی اوے سر فٹے مو تیرا اے واہ خان صاحب نے ایسی عادت پہیا ٹی شرٹ پا کے بھی ادنہ ہی پھٹی گیاں دے اے انہوں نے کس سنگر نہیں لگ رہا لگ دا پتوں کی جانب آس دیکھ رہا کیا بات ہے آپ کو میں ملوں گا بات میں چادر بدواواں دے رہی ہے تی سال ہوگے تیہ لگی نو کی دے کھلا میں خان صاحب نے دو لاکھ مانگ دیا تو دوزا آرچے چلے جاندے ڈیل تو ہوتی ہے نا خان صاحب ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے یہ چادر آپ کھولتے کیوں نہیں نہیں ہے میں نے بزرگاں نے آکھے سی میرے جو بزرگ جن کے تھاتھ میں ریاض کرتا تھا انہوں نے کہا بیٹھا چادر پوری نہ کھولی آپ نے کبھی پوری چادر نہیں کھولی داناویہ کے چادر پھلونی چاہیے دیکھو نا محول یہ دیکھیں سلیم صاحب یہ خدا کی دین ہی ہے ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں اچانک ایک جملہ آ جانا اتنا چست جملہ آ جانا اور پھر میں گوگا صاحب کو دیکھتا ہوں جب میں ان کی ایکٹنگ دیکھتا ہوں میں یقین کریں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا کوئی انسان اتنا بھی اللہ تعالیٰ اسے ہنر عطا کر سکتے ہیں کہ وہ ایک جملے میں ہی اگلے جملے کو اپنے ایکسپریشن سے ہی تباہ کر دیں بے شک بے شک لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں پچھلے دنوں ہم سٹیلیا نیوزی لینڈ گئے تھے ٹور کر کے ہیں گوگا جی میں نے شوز دیکھے ہیں آپ کے فرسٹ ٹوری تھا گوگا کا میرے تھے پہلے میں نے اس تو پہلے چبرجی اڑا جاز بھی نہیں سی بیکھیا لیکن آپ اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں گوگا جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ کا آغاز ہے باہر جانے کا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ پوری دنیا آپ کے جائے بغیر بھی جب آپ وہاں گئے پہنچے ہیں تو لوگوں نے آپ سے محبت نہیں کی آپ یعنی وہاں پہ خود جب آپ کی پریزنس موجود نہیں تھی تو لوگ تب بھی آپ کو جاننا شروع ہے لوگوں نے واقعی بڑی محبت کی ہم جب ائرپورٹ پہ کیونکہ وہاں سٹیلیا بہت بڑا ہے دومیسٹک فلائٹ تین تین گھنٹے کی پانچ پانچ گھنٹے کی ہے کیونکہ ان کا ملک بہت بڑا ہے تو ہم جس ائرپورٹ پہ اترتے نا تو پڈیوسر تو کھڑے ہی ہوتے تھے نا فیملیاں آ جاتی تھی کہ آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اچھا اس کی کیا وجہ ہے سلیم صاحب یوٹیوب پہ فیملیز کی طرف کیوں آئے یہ کام سٹیج پہ بھی تو ہو سکتا تھا سٹیج پہ ہو سکتا ہے سٹیج پہ ٹائم نہیں دیتے سب لوگ رہیسل کا ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس سارے کو ٹی وی کر رہا ہے کو فلم کر رہا ہے کوئی اپنا چینل کر رہا ہے وہ جس دن ڈراما اپن ہونا ہے اسی دن آتے ہیں تم یہ ہو وہ ہو تو چلو جی یہ جو سٹیج ساری ٹو سے ساڑی آرٹسٹرہ ساڑی سینئر جونئرہ انہوں نے انجلہ اگدا کہ اسی جے ویلگیلٹی چھڑتی نا لافٹر نہیں آتے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جہاں آپ جہاں فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوں ان لوگوں نے ان دوستوں نے ان محبت بھرے پنکاروں نے ثابت کیا کہ مزا کے لیے ویلگیلٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے وہ اس کے بغیر بھی مزا پیدا کیا جا سکتا ہے اور ان دوستوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ فیملیز کو یوٹیوب پہ واپس لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے فیملیز کو نخیص صرف یوٹیوب پہ نہیں یہ جو سٹیج دراما پہ ہم ویلگیلٹی کی بات کر رہے ہیں یہ جو بہت زیادہ ہو گئی تھی اس سے پھر جب ٹی وی پر ہی وہی سارے فیسیز آئے ہیں اور اچھنی خوبصورت کومیڈی اتنا اچھا مزا بات سے بات نکلتی ہے لاکھٹر ختم ہی نہیں ہوتا گوگا جی بیٹھے سامنے گوگا جی نام کس نے رکھا آپ کا یہ گوگا بچپنچے اچھلی پاکستان دے پاکستان دے بڑا شہن سی ہاں جی ہاں سی بھائی میرے گوگا گوگا کیندے سی اسگر علی ریسے میرا ریل نیما رشتہ دارانو نہیں پتا میرے آنو کئی آنو گوگا ہی چالدہ باتے ہو دے نال پسروری لگ گیا اللہ نے جو میں پاک لانے سی علاکہ ان کا بھی پسرور سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اچھا پسروری صرف نام کا حصہ ہے یعنی گوگا بھی پسروری یہ دویں کوئی اور نہیں جیسے ترلے خان صاحب پورا نام ترلے پسوڑی ہے آقا حیاء ترکی ہوگی انگل نہ کر رہی ہے صاحب دا نام ہی ایسا لوگ کی فنکشن نہیں کروں دے جیس کیش پیش دن دے بھائی 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 دیکھیں یہ فنکار کو داد اور امداد میرے تیرے نہ شاہیے آوڈینچ تین لوگ بھی بیٹھے ہونے دیاں بھی گئیں دب آوڈینس جتنی بھی کم ہو لیکن زوکاری ہونے چاہی دیا آوڈینٹ نہیں ایندہ اہواری لوگ ایندیہ سوڑ گنا رہے اوری ریاز بڑھا ہے نام ریاز بہت کیا Alien دور دور جا کے ریاز کیا ریاز میں ریاز ہوں اور canes آپ نے بھی سٹیج کیا بہت کٹ ہے کیونکہ اتھے بھی ویلگیرٹی ہوں دیسی تے میں بھی شہوری تو ہوں جڑا ویلگیرٹی آلنیسی جاندہ وہ میں سوگو سٹے ہی تے جا کے نا میرے ساتھی جڑے ہونے ہوں نا میں کہا نا ہیلو میں نو یار کوئی ایسی گال نہ کرے ہوں نا میں کرنی نا میں سننی وہ نا نال نا میرا کچھ میچ نہ ہو سکیا نا بھئی یہ بہت اچھی انہوں نے بات کی اس لیے یہ نہیں کیا کہ سٹیج پہ ویلگیرٹی ہے ان کے لیے کہ ہم ضرور کلیب کریں گے اسلیم الویلہ صاحب آپ کا سارا وقت گزرا سٹیج پہ اور آپ کو آڈینس کی سامنے سے داد ملتی دی لائیو داد ملی آپ کو وہاں سے اٹھ کے یک دم یوٹیوب پہ آنا بالکل ایک نیا میڈیم جہاں پہ آڈینس سامنے نہیں ہے داد نہیں مل سکتی لافٹر نہیں آسکتا کلیب نہیں آسکتی کتنا مشکل لگا نہیں مشکل تو نہیں ہے آٹ ہے یہ ہم جو سکیٹ کرتے اپنے چھوٹے چھوٹے وہ سوشل ایکٹیویٹی ہوتی تو اس میں سے ہر بندہ گزرا ہوتا ہے تو لوگ وہ دیکھ کے تو بہت خوش ہوتے ہیں یہ جو آپ مختلف ہر دفعہ کے سکیٹ میں کوئی نہ کوئی نئی لوکیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے یہ لوگ آپ کو خوشی خوشی دے دیتے ہیں یا اس کے لیے آپ پے کرتے ہیں نہیں نہیں لوگ تو بڑا کہتے کہ آپ ہماری شعب پہ آکے بنائیں کچھ لوگ پے بھی کر دیتے ہیں لوگ پے کر دیتے ہیں یا آپ پے کرتے ہیں نہیں نہیں لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو ملین میں لوگوں نے ان کو دیکھنا ہے ان کی جو پاپ سیٹی ہے اس کے بعد ان کو فون آنے شروع ہو جاتے ہیں اپریسیشن جڑی یا حسانو کمنٹس دی سورچ مل جان دیا ہزاراں کمنٹس پہ پوری دنیا تو آن دیا کوئی ایسا کنٹری نہیں کھالی سپیشلی ساڑھے چڑھ دے پنجاب تو بہت لوگ ساڑھتا بھی ہوں عجیب بالکل میں دیکھتا ہوں میں پڑھتا بھی ہوں یہ بتائیں یہ جو یو ٹیوب پہ جو جوڑیاں بنیں یہ جو مزاہ کے پروگرام کے حوالے سے ان میں سے ایکسر میں پھوٹ پڑ گئی اور بدترین لڑائیاں شروع ہو گئیں عجیب و غریب سکینڈل میں نام نہیں لیتا آپ کو پتہ ہیا تمام لوگ ہی فیصلہ باز سے تعلق تھا تو کتنی دیر یہ پارٹنرشپ کتنی دیر چلے گی انشاءاللہ چلے گی یہ میرے خیال ایسی بات نہیں ہے کوئی میں نے تو اس کو شگرد کا بھی سمجھا ہی نہیں بھائی سمجھا میرے گھر پہ رہتا ہے چینل پہ بھی اس کو میں نے اگریمنٹ کروایا اس کا وہاں بھی کام کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سلیم البیلہ صاحب چونکہ آپ البیلہ صاحب کے شگرد اور البیلہ صاحب کا نام آپ نے اپنے ساتھ لگایا جو اپنے استادوں کی عزت کرتا ہے اسے بھی اپنے آگے شگردوں سے اتنی ہی عزت ملتی اب جیسے ترلے خان صاحب ہیں ان کا ہمیں آج تک نہیں پتا چلا کہ ان کو عزت کیوں نہیں ملتی خان صاحب جو گلو بتایا نا کر میں مانا رہا گل کر انہوں عزت ملتا لگتا ہے انہی کا عرض خیال ملتا لگتا ہے میں ورلڈ ٹور پہ جانا چاہتا ہوں کہاں ورلڈ ٹور پہ یہ لفظ آپ کو کس نے سکھایا ہے یار میں نے جا سے لینڈ دیں جائیں کیا آپ دونوں فنکار میرے ساتھ جائیں گے نہیں اسی ورلڈ ٹور کٹھے کریں گے تاڈینا ٹور ٹور نہیں پھرنا اسے خواتین حضرات ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں دلچسپ بات بھی اور مزے کی بات ہے سمیرا سلیم البیلا صاحب گن گناہ بھی بہت اچھا لیتے ہیں یہ اچھی بات ہے ہمارے فنکار ہیں وہ مسیقی اور آرٹ تو جڑے ہوئے ہیں آپ اس میں نہیں ویسے گانے کا شوق تھا تھوڑا سا ہر آرٹسٹ کے اندر ایک سور ہونا چاہیے یہ کائنات سور میں بنی ہے تو اتنا تو نہیں گاتے بس اپنے تو آپ کو اگر مائک دیں آج پتا چلے آرڈینس کو کہ سلیم البیلا صاحب بھی کچھ گن گناہ لیں خان صاحب دے بیٹھے ہیں خان صاحب دے بیٹھے ہیں صحیح گادن تے پھر دیکھو کی بندہ کیا فضور بات کر رہے ہیں ہمارے شگیردوں کی طرح ہو تم کون یہ سلیم البیلا کیوں نے کیوں نہیں آپ ہمارے بہت سینئر ہیں ایک سرگم ایسی بتاؤں گا جتھے گائیں گا داد ہی ملتی رہے گی اور اسی سرگم کی بدولت خان صاحب کا نام محلے میں انکل سرگم ہے اتنی اچھی ہے سرگم لگایا تین ازار فنکشن دا مل جا پندرہ سا ہوتے ہیں سلیم البیلا صاحب سے سنتے ہیں خوبصورت گیر موسیقی 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 شکریہ آپ کو پتا ہے خان صاحب آپ پہلے خود کو موڈرن ثابت کرنے کے لئے کہتے رہے ہیں کہ ہم ایوننگ ایٹی فور سے ہیں بلکل یہ شام پیٹی ایٹس ہے پیٹی ایٹس بابا بابا پیٹی ایٹس اچھا سر خان صاحب جا کے نا فنکشن تے چندے ابھی مجھے کوفی پلیز لا رہے ہیں ایک چادر لی سیفٹی بھی نہ مانگ دے پھر دے اعتیاض ضروری ہے ایک چادر کھولنا جائے اچھا آپ سلیم صاحب گانا آپ میرا سوال یہ تھا کہ گانا آپ نے کیوں نہیں گایا نہیں مجھے شوق تو بہت تھا گانے کا لیکن یہ بقاعدہ ایک علم ہے سیکھنا پڑتا ہے اور استادوں کی بڑی خدمت کرنی پڑتی ہے تو ساتھ ساتھ میں سٹیج پہ گنگناتا بھی تھا جو ماہ یہ دوڑے سڑھونے ہوں وہ ہم نے سنے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق لگا گیا اچھا آپ گوگا صاحب جی جی اور دونوں سے یہی سوال ہے آپ نے سمجھ دے جس طرح آپ یہ تو عملی تجربہ ہو گیا نا کہ والگائرٹی ختم ہوئی تو یو ٹیوب پہ اتنے آپ کو ویوز مل گئے یہی والگائرٹی اگر سٹیج پہ ختم ہو جائے تو سٹیج تو کامیابی کی طرف چلا جائے گا ہاں زیاری بات ہے اگر کوشش کرنے سارے اس سار تو بہر آن نا پینج بھی لوگا نو انٹرٹین کیتا جا ساکتا دعواتے کوئی ہے اس کے علاوہ بھی سٹیج دے اتنے جڑا ڈرامہ ہو جو بڑا اچھا ایک میسیج دے سکتا ہے پہ ملکل انسان انٹرٹین دے نال نال سلیم صاحب آپ سمجھتے ہیں جو یہ سٹیج ڈرامہ پہ پابندی لگی ہے یہ ٹھیک ہے یہ پچھلے دنوں جو پابندی لگی ہے نہیں اب اوپن کر دی انہوں نے ابھی وہ چیک کریں گے سارے ڈرامے اوپن تو کر دی ہے لیکن یہ ہے کہ آج کل کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے والگیٹی کا کمپیٹیشن سوشل میڈیا پھر ہے جنا ٹک ٹاک پھر ہے مطلب کہ فلمہ فلمہ تھیٹر تے زیادہ کمپیٹیشن خاتون نہ دائیے کہ میرا گانا پہلے یہ ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ لوگ سینئر ہیں وہاں پہ کوئی سنسرشپ کمیٹی آپ لوگ خود بھی تو بنا سکتے ہیں جس سٹیج ڈرامے میں سلیم البیلا موجود ہوں گوگا پسوری موجود ہوں وہاں کوئی والگیٹی ہو جائے یعنی اصل میں نا ہم تو ایک مسکین فنکار ہیں جو لڑکیاں ان کے تعلقات بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ بھی ہے اور یہ جو کہا گیا کہ بردماشی کا انصر بھی شامل ہو گیا سٹیج ڈراموں میں سارا ساری آرڈینس وہ بھی اس سے پاس سے ٹوڑ گئی ہے کہ وہ چاند دے کہ یہی چیز آئے گی تے ایسی ڈراما دیکھن جانا اگر گانے نہ ہونا بلگیارٹی نہ ہوئے ایکٹر دا بھی اڈرام کوئی کچھ نہیں ہے نہیں میرا خیال ہے نہیں ایسی گل نہیں ہے کہ گوگر جی دیکھو ہر انسان اچھی گل تا قیامت تک رہنی ہے اور حق سچ ہوئی تو وہ آرڈینس یوٹیوب پہ کیوں نہیں آتی جو یہ فرمائش کرتی ہے انہوں نے کبھی یوٹیوب پہ تو آپ کو یہ نہیں کہا ہوگا کمنٹ میں کہ آپ فلاں آپ اس میں ڈانس بھی شامل کر لیں میرا خیال ہے کہ وہ آرڈینس آپ نے ہر جگہ ہر چیز کو پہچاننے جاننے والے پسند کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں جو آرڈینس اس چیز کو پسند کرتی تھی ان کے لیے ماحول پیدا ہو گیا اور وہ جو آرڈینس جو اس چیز کو نہیں پسند کرتی وہ زیادہ تعداد میں ہے ان کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی جہاں وہ فیملیز کو دیکھ جا سار ابھی ہمیں ڈراما جو کر کے آئے نا اسٹریلیا نیوزیلینڈ ایک لڑکی تھی وہ بھی ڈانسر نہیں تھی بغیر ڈانس کے اور بغیر ولگر سے جو فیملیاں آئی تھی وہ کہہ رہی تھی دیکھ لو ہم نے کہا بھی یہاں پہ ایک بار آئیں انشاءاللہ آپ کو شکاید کا موقع نہیں لوگ پچھلے شوز تو ڈرے ہو اسی کے جڑے کوئی لوگ آندے یا کوئی لڑکیاں سٹیج دیاں یا ولگارٹی اللہ کے جو باہر کے ممالک ہیں وہاں ہم نے کیا جا کے ولگارٹی ان کو دکھانی وہاں تو ویسے بڑے نظارے ہیں ان کے بعد ادھر تو ہم نے اپنا کلچر پیش کرنا ہے یہ جو آپ کسی اپیسوڈ میں یہ بن جاتے ہیں اینک والے آپ بن جاتے ہیں گاہک یا آپ اینک والے بن گئے یہ گاہک بن گئے یہ تیہ کون کرتا ہے کہ اس دفعہ گاہک کون بنے گا اور دکاندار کون بنے گا تیہ ہم میں ہی کرتا ہوں کیونکہ گوگے کو جو بنائے جو بناؤ وہ لگتا ہے اگر چھلیاں آڑ آتے تو چھلیاں آڑ ہی لگ رہے ہیں یہ تیہر کھولنا نہ لائے بڑا ٹائی کوٹ میں یہ سمجھتا ہوں گوگے صاحب آپ نے ماشاءاللہ ہمارے لئے تو آپ ایک خوبصورت فنکار ہم سب جو دیکھنے والے ہیں ان کے لئے آپ آپ کسی بھی لباس میں ہوں آپ کی حرکتیں آپ کا معصومانہ پن اور آپ کی گہری سنجیدگی یہ دیکھنے والوں کو بہت متاثر کرتا ہے کافی رفعہ سی اپیسوڈ کوشش کیتی ہے کہ سلیم صاحب گریب پینٹ کرئے لیکن اینہ نے موہ تے گریب بھی آو دی نہیں بار بار اپنی گاڑی دکھانے کا یہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کی گاڑی چودری کے ڈیرے میں داخل ہو جائے یا پینچر ہو جائے کہیں نہ کہیں ان کی گاڑی نظر آتی ہے کیونکہ میرے کوئی کوئی ہے نا کیونکہ صاحب گوگے صاحب پوچھنا چاہتی ہوں میرا نام سمیرا مرزا ہے میں کہتی ہوں آپ میرا نام لے مجھے کوئی بات کہیں کیونکہ ان کا وہ بہت وائرل ہے یہ سمیرا یہ سمیرا کریکٹر ہے میرا بہت رہا ہے رہاں سے انڈر تھا اسی کریکٹر میں تھوڑی سی بات کریں ابھی تو یہ کہہ رہے نا سمیرا وہاں پر انہیں سمیرا دی چلیں آپ نے سمیرا سے بات کرنی ہے اسی کریکٹر میں اللہ معافیدہ باچی انجی تھوڑا ہندہ بھی تو اینکر بانگیاں تے ہونسانو کچھ چھئی نا اسی بھی جنیاں ساردا بھی ہاں ناپر موڈکا رکھ گے لیا یہ تھوڑا ہندہ باکے آپ کرسیاں دے سیٹ ہو کے بیگیاں سٹینگ دیاں پھیٹ دیاں واہ 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 سمیرا جی اکیلے ہندہ بندن گئے اے کیا بات ہے اس طرح ہی ٹیلٹ خراب ہندہ ہاں سارد ہم نے ان کو بتایا کہ آپ بھی گانا گا سکتے ہیں کیوں نہیں تب جا کے یہ مقام ملا ہے آپ سے گانا ہم سنتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم بریک لے لیں پہلے بریک لے لیں خوادین ادراد یہاں لیتے ہیں ایک بریک خوادین ادراد ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم الویلا صاحب جوگا پسروی صاحب میری کو ایمکل سمیرا مرزا اور ترلے خان صاحب شکریہ کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ ترلے خان صاحب ہی گانا گا سکتے ہیں بلکل اچھا بلا گاتا ہوں مجھے تو میڈر ملے ہوئے ہیں خان صاحب ہم کتنی دفع یہ کہیں کہ ہم نہیں لڑیں گے بلکل ہم نے آپس میں دشمنوں کی طرح نہیں رہنا یہ بات نہیں محبت کی بات کرو تو آپ سے ہمیں گانا سننا چاہیں گے اور اس لئے کیونکہ ابھی سلیم الویلا نے گانا سنایا مناسب گایا اس کو ریاضت کی ضرورت ہے آپ اکائیڈمی آئیں کل اس طرح کریں بی کلو آشدہ تھیلا پانچ کلو کیوں اچھا ہم دادی فان کار ویسے خان صاحب نے میڈل ملے اونا نے کہا میڈل لیلا گانا نہیں مرکے با 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 اور اسی طرح ان کو لاکھوں روپے ملتے ہیں گانے کے ملتے ہیں ان کو نہ گانے کے ملتے ہیں خان صاحب ایک گانا آپ سے سن لیا جائے علمپک جو گایا ہے نا نے خان جی انہوں کان سیدھا انہوں کان سیدھا تم گا خان صاحب اجازت بے شک آپ استاد ہیں لیکن اجازت ہم سلیم الویلا سے نہیں نہیں خان صاحب ہمارے بہت سینئر ہیں خلا مت رو اپی اجازت لیا گیا شروع کرتے ہیں ایسی بات نہیں میٹے مارا نہیں ہوندے نہیں اپنے لوگے صحیح ہوندے خان صاحب ان کی سلیم الویلا صاحب کی گو گا صاحب کی اجازت سے ختم کیجئے یعنی شروع کیجئے یعنی شروع کیجئے بسم اللہ کیجئے خان صاحب میری وفا میری وفا میرے وعد پہ حیتبار کرو میرے وفا میری وعد پہ حیتبار کرو مل کریم اے تھوڑا سا چنٹ زار کرو میری بفا میرے وعدے پہ اعتبار کرو ہمارے پیار کا تم پیار سے جواب تو دو ہمارے پیار کا تم پیار سے جواب تو دو اگر پیار بادت تو کچھ سواب تو دو بجائے کونے کمنا ہزار بار کرو مل کریم اے تھوڑا سا انتظار کرو میری بفا میرے وعدے پہ اعتبار کرو مل کریم اے تھوڑا سا انتظار 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 کرو یا ہمارے پہ اعتبار کرو اچھا ہے خان صاحب کونسٹ بہت کاٹ گاؤں دے کریانی آڑا جائے تو پیسی مانگ دا نا وہ دو کہندے میری وفا میری وفا دے راہے رے مطمئن کرنا پڑتا ہے صحیح بات صحیح بات سلیم صاحب آپ تو ان کے مددگار ثابت ہوئے آپ کا مددگار کون تھا خدا کے بعد باہ باہ اسی طرح ہی ہے انسان انسان کو ملتا ہے پھر آگے سلسلہ بن جاتا ہے مجھے پہلی مرتبہ سوہیل احمد صاحب لے کے آئے تھے لہو بھی تو جو شو ٹی وی پہ وہ مجھے آمان اللہم لے کے آئے تھے کیا 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 سلیم صاحب ماشاءاللہ آپ اتنے فٹ ہیں ایج کتنی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں میری ففٹی تری ہے ماشاءاللہ کیسے فٹ رکھا آپ نے آپ کو پتہ نہیں مجھے تو میں کوئی جم وغیرہ نہیں جاتا دائیٹ کنٹرول کرتے ہیں یا پیٹ بھر کے خوب ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے گوگے پہلا کے اپیسیوڈ کے ساتھ وہ چیدی سہت دیکھو چپیڑا کھانا ساپنا ہے مطلب بہت ہونے اہ! ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن اب بھی اس لیم اس لیم ہے لیکن 2-3 سال پہلے جدو پہر کوئی فرصولا ہے تھائی پینت ہوتا ہے ہوتا ہے آجا انہا نے ویسٹ ہی لئی نا میرے پیش آئی اچھا یہ بتائیں گوگا صاحب جو آپ کریکٹر کرتے ہیں جس جگہ آپ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ بات ہے کیمرے میں تو ہمیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو آپ دونوں کا کریکٹر ہیں دنیا کا ٹھیک ہوئی ہوتی ہے بعض جگہ ہمیں نظر بھی آ جاتے ہیں کہیں مشکل بھی پیش آئی بہت زیادہ سار لڑائی بھی ہو بندی ہے کیونکہ لوگ اپنے موبائل نکال لیتے ہیں میں نے کہا ہمارا تو پروفیشنل لوگ ہیں ہم کر رہے ہیں بھائی آپ بند کر دیں مثلا آپ جلیبی والے کا ایک جگہ کریکٹر ادا کر رہے تھے اور وہاں میں نے دیکھا کہ تماشا ایک لگا ہوا ہے اور حیرت ہوتی تھی کہ ایسی جگہ پہ کیونکہ ہمارا ٹی وی سے تعلق میڈیا سے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آؤٹڈور میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے اتنے کھلے آؤٹڈور میں جہاں پہ آپ خود دعوت دے رہے ہیں کہ آہ بیل مجھے مار سر ہم دے فین دیا ساڑے لیکن آؤ انہیں ایکسائٹڈ ہو جاندے پھر ساڑے کیمرے میں تو پہلے اپنا گھول لیندے ہاں تے اجے چیز اس ہی ہے جہے قدوں ڈیٹنگ کرنی قدوں چڑنا پہلے اللہ اسپورتکار دن دے بلکہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اپیسوڈ تو گندے باچ کر لے نا میں جانا میں پہلے فوٹ ہو لوں میری تے کوئی پرسنیلٹی پتہ نہیں ہے یہ میرا خیال ہے یہ جو بات کر رہے ہیں گوگا صاحب یہ بلکل ایسا ہی ہوتا ہے ہم نے بھی دیکھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ جو فنکار آپ کے سامنے کومیڈینز کے روپ میں آتے ہیں یہ صرف فن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں عملی زندگی میں یہ ہماری طرح سیریس ہیں ان کی بھی پرابلمز ہماری طرح ہی ہیں ان کے بھی گھر کے مسائل ہماری طرح ہوتے ہیں بلکہ ان کو ایک عزت کے ساتھ ملا کریں ضروری نہیں جو فنکار آپ کے سامنے کومیڈینز کے طور پر آ رہا ہے اس کو آپ اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح وہ سکرین پر جو کریکٹر کر رہا تھا ان کو بتائیں کہ اگر ہم جیسا بھی ہوائے تو اسے برداشت کریں داد کے ساتھ انداد بھی دیں اور بہترین دیں خان صاحب میں بات کر رہا ہے خان صاحب صلاح عفضت گان زیادہ لگ رہے گال تو خان صاحب کو صبح دوپہر شام میں برداشت کرتا ہوں ان کو بہت بری عادت پڑ گئی ہے بات بات پہ مانگنے کی اس طرح حد ہو گئی ہے یہ حق ہے فنکار کا خان صاحب بھی ماشاءاللہ آپ کے شو کی رونک ہے میں آپ کے سارے شو دیکھتا ہوں بڑے مزیدار ہوتے ہیں بڑی سیلیبیٹری آتی ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے اور خان صاحب موں صدہ کھلو مٹھے چھوپ رہے دھو یہ شروع تھے اسی طرح ہمارے بڑے بھی ایسے ہی تھے اور ہم بھی سلیم الویلہ صاحب آپ کو محبت ہوئی محبت ہوئی ریاکشن بڑا اچھا تھا وہ ریاکشن میں پورا ایک جواب ہے خاتون سے بلکل ہوئی ہے اور وہ جو اپنی وائف نہ ہو ہاں جی ہوئی ہے شادی سے پہلے یا بعد میں یہ پروگرام چلنا ہے نہیں شادی سے پہلے وہ بیوی بنتی بنتی رہ گئی شو بیس کے تھے اللہ دلہ بہتری کرتا جو بھی اچھا شو بیس سے ان کا تعلق تھا یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ کچھ ہو کیونکہ اکثر ہم نے جو شو بیس اور خصوصاً سٹیج کی جو شادی ہیں ان کا انجام اچھا نہیں دیکھا لگ رہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو اور میں یہ چاہوں گا جی خان صاحب نے ایک گانا سنا دیا اور آپ نے بھی ایک گانا سنا دیا ایک ہمارے پاس ایک اور گلوکارہ موجود یہ بہت اچھا گاتی ہیں اور سمیرہ کا ایک گانا جی بڑا پاپولر ہوا ہے چھلا آپ نے دیکھا ہوگا پیرڈی انہوں نے گایا چھلا اور مہنگائی کے اوپر گانا تھا ملینز میں اس کے ویوز گئے پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے شاید سنایا بھی تھا ایک بندہ تو مجھے بھی کہنے لگا کہ سمیرہ جی آپ نے چھلا اچھا گیا ہے میں کہہ وہ کھوڑی ہو رہے میں ہو رہا خان صاحب کے اوپر بھی ایک گانا بنا ہوا ہے چھلا گی لا بتا پھر اور دنوں رہا سمیرہ ہمارے ساتھ ہیں بلکل ایک آٹ ہے فنکار ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سینئر فنکار بیٹھے ہیں آج آپ ہمیں ایک مکری سنائیں گی اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم نام بھی لے لیتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے دنوں رہا تھا آپ نے سنا ہوگا کیو بی کا ماروخ گلوکا رہا ہے ان کا ایک گیت ہے اپنے تندی خبر نہیں سجندی خبر لوے کون تو سمیرہ نے مجھے ایک دفعہ یہ سنایا پچھلے دنوں تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے شو میں سنانا ہے سمیرہ سے سنتے ہیں سمیرہ آپ نے انہی کی آواز میں کیو بی کی آواز میں سنانا ہے کیو بی اگر سن رہی ہوں گی تو بہت خوش ہوں گی با 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 جی بسم اللہ اپنے تندی خبر نہیں سجند دی خبر لوے کون نہ میں خاکی نہ میں آتش نہ پاڑی نہ پاڑ نہ میں خاکی نہ میں آتش نہ پاڑی نہ پاڑ بے بولے آس آیا میں گھٹ گھٹ رویا جی میں آٹھ ویچ لوڑ جی میں آٹھ ویچ لوڑ اپنے تندی خبر نہیں سجند دی خبر لوے کون اسا نازک دل بے لوگ ہاں سڑا دل نہ یار دکھایا کر نہ چوہے وعدے کیتا کر نہ چوہیے کتمہ کھایا کر اسا نازک دل دے لوگ ہاں سڑا دل نہ یار دکھایا کر نہ چوہے وعدے کیتا کر نہ چوہیے کتمہ کھایا کر تن کننی واری آتھی آئے سنو بل بل نہ ازمایا کر تر پیار دوچ میں مر جاسا منو انا یاد نایا کر سجند آوے آج موڑ چھتی نای یو دیکا تیری آن لب دہ پیرینگا پیر لبنیا تین مو مرکی دیا تیری آن سجند آوے آج موڑ چھتی نای یو دیکا تیری آن لب دہ پیرینگا پیر لبنیا موڑ چھتی نای یو دیکا تیری آن لب دی خبر لبی کون نا بخاکی نا ما یا تیش نا پانی نا پانی نا پانی نا پانی نا پانی نا پانی نا قیر موسیقی نہیں سر میرا موسیق نو نی ہاتھ پیندہ میں نا پاندہ ہی ہے یہ دا سموسی نو پہ جاندہ ہے واہ 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 سوڑ لے نا آپ کے جو پرستار ہیں فینز ہیں آپ اگر آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے ان سے کچھ کہنا چاہیں وہ ہدایت دینا چاہیں جیسے میں نے کہا کہ جو فنکار ہے اس کو بازار میں اس کی عزت کریں اس کو اس کی انسلٹ نہ کریں تو آپ کے فین بھی آپ کے پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان سے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں ہمارا یہ پروگرام جا رہا ہے تو آپ کے توسط سے آپ کے فین تک آپ کی بات پہنچے گی میں اپنے فینز میں ہی ایڈوائز کرانگا کہ اسی بھی سیانیاں کلوں گلنہ سنیاں کہ جڑا بندہ سرکس تھے کامکاردانوں اپنی بیٹھک دے ویچی بھی وہ چیزہ نہیں پیشکار ساگتا ہلٹا نہیں لٹکا ہوتا وہ گھر ہلٹا نہیں لٹکا ہوتا اسی طرح کمیڈینز بھی ہے کہ چو بھی کینٹ ایک مورچ نہیں ہوں جو اسی کام کر رہے ہیں یا کوئی شاپنگ سینٹر تھے گئے ہیں تو لوگ ذرا سانو ڈیل اچھے طریقے نہ کرن سیلفی لینڈ بس لوگ نہ جوگت نہ کرو تو اسی کوئی ایک ٹائم رکھیا اڈی انٹرٹینمنٹ واستے اسی تانو موبائل آنچے کار ہر جگہ سیٹلائٹ تے بھی تانو اسی مل جانے ہیں تو ضروری نہیں کہا کہ تو اسی ساڑنا انہا فرینک ہو کے آن دیا پہلا جوگت کرنی تے پھر کوئی اسی دوسری گالتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان تک یہ بات پہنچی ہوگی وہ محبت سے ایسا کرتے ہیں اگری دفعہ وہ یقین اس بات کا خیال رکھیں گے اچھا گوگر صاحب موڈ سوئنگ تو آتے رہتے ہیں آپ کامیڈی کر کے جاتے ہیں غصے میں بھی رہتے ہیں نہیں میں بےوکوف بندے کنوں بہت ہاں نہیں لوگ یہ سمجھ دے کہ یہ باکہ نہیں ہس دا کہ پکے مونا پھری جائیں دا وہ پھر جتے کو مل دا گھن تھڑا جا تم ہی ہس لیا کا رہے ہس لیا کا رہا ہے ہس لیا کا رہا ہے حالانکہ یہ بہت بڑی بہت بڑی خوبی ہے ان کی کہ یہ جملہ کہتے ہیں اس کے بعد خود نہیں ہس تو بہت مشکل ہوتا ہے جملہ ہسی آتی ہے آپ کو جگت کر کے یا کوئی بات کر کے کنٹرول کرتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں فوجہ ایک گڑا لاشہ بھی نہیں ہس لیا نہیں ہس لیا میری اپنی گلتے تھے میں نہیں لافٹر آندہ لیکن استاد اونا دیا بیشمار گلہ ایسیاں وہاں جڑیاں سکیٹ دے دوران ایسی گل کر دے اور پھر انہوں کاٹی لینا پہندہ بہت زیادہ ہس لینا دائمو جی دوبارہ لگو کہیں میری تو علاوہ ہس نہیں ہے ہاں جائے بڑی گلے ہستے ہیں اچھا میں نے آپ کے پروگرام میں ایک چیز نوٹ کی جب آپ کا سکیٹ شروع ہوتا ہے تو نہایت عزت و احترام سے سر میں نے ایک اینک بنوانی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا آپ نے بنوانی ہے آپ جناب سے بات شروع ہوتی ہے اور ویری نیکسٹ منٹ سدہ توتکار پہ شروع ہے کچھ لوگ کہیاں دا طریقہ ہے کومیڈی دا بڑے ہارش ورڈ استعمال کر دے سٹارڈ کے دے پتا نہیں اے کومیڈی اے کدامی وہ کندے رہے ہیں پہ ہی کی لیا نا وہ اسی نہیں کر دے سی نا آہستہ آہستہ چال دے ہیں اور وہ بھی وہ بھی یہ لوگ تب آتے ہیں جب مثلاً یہ اینک بنوانے گئے ہیں اور انہوں نے سمجھا ہے کوئی کسٹمر ہے جب کسٹمر نے کہا کہ میں نے صرف اینک کی وہ ایک سائیڈ ٹوٹی ہوئی ہے وہ بیس روپے کی ٹھیک کروانی ہے تو جو دکان دار ہے وہ فوراں تم پہ اترا ہے وہ سچویشنل ہے مین نے جو کھڑ دے دیں جی اینکہ م کی اگلا ساہہمہz set گیا میں الاستراہ ملکے ہم کہا ہے جی علاقه ملکالہ اگلی اکھائی تفقیقو ہوا ہے تو نہ اکھائی تک اے انتے دروز صفح دے وہ اکھاں بکھاؤں دا وجہ دا مجھے دا مجھے دا مجھے دا مجھے دا مجھے دا مجھے دیا کیا مجھے دیا کیا وجہ دا تا اکھاں میں کہاں میں چیک اپ کرو وہ پھر انجی چال دی چال دی گاہ لگے اور آپ قسطوں کا سمان بھی لینے پہنچے وہاں پہ بھی جو آپ کو پکڑ کے لے آئے وہ بھی پورے سکٹ میں ایک میسج تھا کہ جب آپ ایسا قسطوں کا سمان اپنی استطاعت سے بڑھ کے کچھ چیز لیتے ہیں سارے لوگ ایسے یہاں بھی واقعی ہے ریل زندگی دے بیچے وہ دخوایا ہے کہ کسٹا دے چیز لیا کے آٹھ کسٹا نہیں دیتی ہیں پہلی دیتی ہیں بندہ کونفیڈینس نہ کہہ رہا ہے بھی تانو ٹاک کر دی پہلی کسٹ پہنچی نہیں ٹاک کر دی یہ ٹاک باہر بھی دے کہندہ بندہ مجھے گیا میرے بندیاں بھی ٹاک کر کے پڑھے آگے اچھا جی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم میمان سے سوال کرتے ہیں آج اس سیگمنٹ کو ذرا الٹ نہ کر دیں جی جی وہ سیگمنٹ یہ ہے کہ سوال ہم میمان سے کرتے ہیں میمان اس کا الٹ جواب دیتا ہے یعنی ہم نے کہا کہ آپ کی کتنی آنکھیں ہیں تو آپ نے کہنے چار آنکھیں ہیں کوئی بھی جو سوال کرنا ہے اس کا الٹ جواب صحیح جواب نہیں دینا آج یہ کرتے ہیں جی خان صاحب کو پیش کرتے ہیں ان کے سامنے خان صاحب یہ سوال کریں گے آپ نے الٹ جواب دینا ہے ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے ترلے خان صاحب آپ دونوں فنکار ہیں ان سے سوال کیجئے خان صاحب اُلٹ جواب دینا ہے ٹوٹل سوال دس ہوں گے لیکن آپ نے بیس کا جواب دینا ہے یعنی میں اگلے پروگرام دے ہوئی نہیں نہیں یعنی دس وہ کریں گے دس یہ کریں گے ٹوٹل پانچ سوال ہوں گے جی شروع کریں اچھا جی ترلے خان صاحب چاہے مو تھوڑا جیٹلا چھٹو نہیں دیکھتا دھا آپ کی شادی ہوئی ہے نہیں بچے کتنے کونسٹ جو پہلی چپیڑکڑے پر موٹر نے ماری تھی کتے نے بھی نہیں یہ پھر آپ نے غلط کہ دیا ابھی کچھ دن پہلے آپ کے سر پہ وہ تماشا لگا ہو تھا جو آپ کہہ رہے دیں اسٹائی غلط میں کہا گیا ایسی بات نہیں وہ خانہ وال جنکشن پہ پروگرام تھا وہاں پہ غلط سٹائی کہ دی تو انہوں نے وہاں پہ کچھ اللہ اللہ کیا میرے ساتھ وہ اچھی بات نہیں ہے ہاں صاحب آپ کو وائف سے محبت ہے نہیں آپ کو وائف سے نفرت ہے پیار ہے آپ کی کتنی بیوی ہیں چار آپ ان کے شوہر ہیں نہیں شاہب باش خان صاحب آپ نے بالکل صحیح جواب دیتی ہے عزار چین نے کہا تھا وہ لٹ دیں لیکن وہ صحیح جواب دیتی ہے خان صاحب آپ کی آنکھیں کتنی ہیں نو آپ انسان ہیں کہ ٹھویں آپ دیکھیں میں ہر بات بل نظر رکھتا ہوں واہ ماشاءاللہ یہ پتہ کس خاندان سے ہیں ان کے خاندان کے ایک اور گلوکار جو ہیں وہ ورلڈ فیمس ہوئے ہیں پوری دنیا میں ان کا چاہت فتح علی خان صاحب آپ کے دادا جی جو کس بے مرادہ نہ لیا ہی ہم نے خود ہی بتایا ان کوڑن چٹ کرے غلط کرنا ہاتھ ہو گئی ہندہ ناپی علی نے نہیں نہیں تسی ہوتے ہم سے رو تڑے دادا وہ تو قاتلی موسیقی ہے ہم تو سر سے پیار کرتے ہیں خواتین نظرات ہمارے پاس کچھ دلچسپ خبریں ہیں سومیرا بتائیں گی جی سومیرا نخیص صاحب کون بنے گا سسترین شہری اس کا ایک مقابلہ ہوا ہے اور یہ مقابلہ جیتے ہیں کہ جو خواہش بند ہیں وہ بیس دن سے ہار ماننے کو تیار ہی نہیں ہے وہ سلیپنگ کنٹینیو اسلی سوئے ہوئے ہیں یہ سونے کا مقابلہ ہے خان صاحب پتا ہے آپ بھی بڑا سوتے ہیں ماشاءاللہ ہے کیا بات ہے سونے سے سیتھ بنتی ہے سومیرا خان صاحب تو اتنا سوتے ہیں کہ ان پر پوری فلم بنی ہے کونسی؟ سوئے ہو تم کہاں واہ 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 کیا صاحب اردو کی بات کر رہے ہیں پنجابی میں بھی ان کے اوپر ایک موووی بنی ہے اچھا جی کونسی؟ ستا گجر سین سے سین سے ہی ہوگا یہ کی ہوگا ہے ستا گجر سین سے ہی ہوگا خان صاحب میرا خیال ہے مگر اگلی گیالتے جاؤ اور انگریزی میں بھی ان کے اوپر ایک گانا بن گیا انگریزی میں گانا بن گیا ان کے سوئے پن پر جی کیا؟ سلیپ تھرلز سمیرہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے ہم ایک سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں کتاب کا اور ہم خواتین اوزاد چاہتے ہیں کہ ہم لٹریچر کو بھی پرموٹ کریں جو اچھی کتاب آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچے اور تاکہ آپ اسے پڑھیں تو کتاب کی ریڈنگ کا ختم ہوتا ہوا کلچر جو ہے اسے دوبارہ سے ریوائیف کیا جا سکے ہمارے پاس آج کی کتاب ہے جی ٹائٹل آپ کے سامنے ہے کتاب کا نام ہے غلط پارکن اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب بہت اچھی کتاب ہے ڈاکٹر عزیز فیصل کو اگر آپ پڑھیں تو یہ بالکل نئے انداز کے مزاہی اشاعر ہیں نہائیت نئی طرز کا شیر کہتے ہیں ان کے ہاں مصروں کی بنت اور اس میں خیالات کی جو اپچ ہے وہ بالکل ایک نئی قسم کی ہے ڈاکٹر شاہب اتنا شاندار نیا خیال پیش کرتے ہیں کہ انسان بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو میں ڈاکٹر شاہب کے چار اشاعر پیش کر رہا ہوں گیم کوئی بھی ہو کھلاڑی تو گیم کوئی بھی ہو کھلاڑی تو نیٹ پریکٹس سے چست رہتا ہے گیم کوئی بھی ہو کھلاڑی تو نیٹ پریکٹس سے چست رہتا ہے اہلیہ سے ادب سے بات کرو اس سے لہجہ درست رہتا ہے واہ اسی طرح کہتے ہیں موہ پہ آتی ہے ناغواری سی موہ پہ آتی ہے سریم صاحب موہ پہ آتی ہے ناغواری سی لب پہ اکھڑا جواب ہوتا ہے موہ پہ آتی ہے ناغواری سی لب پہ اکھڑا جواب ہوتا ہے گھر سے بیگم کی کال آئے تو موڈ کتنا خراب ہوتا ہے خوادین عزیز رہاں یہ ہیں ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب غلط پارکنگ ان کی کتاب کا نام ہے اور یہ ضرور پڑھئے گا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹینشن کے اس دور میں انزائٹی کے اس دور میں ایسی چیزیں ضرور پڑھنی چاہیے جن سے آپ کا موڈ خوشگوار ہو جائے جن سے آپ کی طبیعت ہشاش بشاش ہو جائے ہم بھی یہی کرتے ہیں اس شوہ کے ذریعے بھی آپ کو ہسانے کی مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ہمارے شوہ کی تو ٹیگ لائن ہے ایک وار مسکرائے جو اور خواتین و ذرات ہمیں دیجئے اجازت سلیم الویلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے گوگا پسروری صاحب ہمارے معزز مہمان ہمارے معزز فنکار آپ کا بھی بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے خواتین و ذرات مجھے دیجئے ٹیک ای ٹیزی سے اجازت خوش رہیے ایک بار مسکران دو اور خان صاحب سے سنتے ہیں آج کا گیر خدا کرے کہ محبت میں یہ مقام آئے کسی کا نام لو لب پہ تمہارا نام آئے خدا کرے کہ محبت میں یہ مقام آئے خدا کرے کچھے طرح سے جیئے زندگی بسر نہ ہوئے کچھے طرح سے جیئے زندگی بسر نہ ہوئے تمہارے بعد کسی رات کی سہر نہ ہوئے سہر نظر سے ملے بھلپ لے کے شام آئے کسی کا نام لو لب پہ تمہارا نام آئے خدا کرے کہ محبت میں یہ مقام آئے خدا کرے خدا کرے موسیقی موسیقی موسیقی